بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب یہ اور ٹھیک ہوں گے مختلف صحابہ سے متعلق امور سوال اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں سوال وہ چیزیں جن کی ابتداء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی کون کون سی ہیں جواب سب سے پہلے اذان کے لئے مینارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا دو سب سے پہلے حج تمتو سے منع امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا تین سب سے پہلے سوار ہو کر رمی جمعیرات کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا جواب سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اساد حمیری نے چڑھایا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اساد حمیری کو گالی مت دو اس لئے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے سوال مسجد نبی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون سے صحابی ہیں جواب مسجد نبی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے حضرت تمیم داری ہیں سوال وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے جواب وہ صحابی حضرت دیہیہ کلپی رضی اللہ عنہ ہیں سوال وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا جواب وہ صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں سوال اسلام میں سب سے پہلے شراب پینے پر سزا کس کو دی گئی جواب جواب اسلام میں سب سے پہلے شراب پینے پر سزا وحشی بن حرب پر جارک ہوئی سوال اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کون ہیں جواب حضرت مصاب بن عمر سب سے پہلے مبلغ اسلام کہلائے سوال اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں جواب حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ہیں سوال وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا جواب جواب وہ صحابی عمر بن واصلہ ہے جن کی وفات سو ہجری میں ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صحابی جن کا انتقال سب کے بعد میں ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں جن کی وفات ایکان میں یا بان میں یا تیران میں ہجری میں ہوئی امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ